میں نے تربیت کے طور پر قرآن پاک کی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت نے حضرت نول اسلام کی دعوت کا ذکر کیا ہے یہ سورہ نو ہے کون سی سورت ہے بولی ہے سورہ نو حضرت نول اسلام کی دعوت کا ذکر کیا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نول اسلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم میں تمہارے لئے اللہ کی طرف سے واضح طور پر در سنانے والا ہوں اللہ سے درانے والا ہوں اللہ سے بولیئے درانے والا ہوں آپ جس پیغمبر کی بھی رسالت کے مطابق پڑھیں گے قرآن پاک کو انہوں نے بنیادی طور پر دو کام کی ہیں کتنے کام بولیئے اللہ کے عذاب سے ڈرائیا ہے اور ایمان دانے والے اور نیک عمال کرنے والوں کو اس کی رحمت کی بشارت دی ہے اس کی رحمت کی بولیئے جس شخص میں اس کی دعوت میں عالم میں یہ دونوں چیزیں نہ ہو اللہ کی رحمت پر بشارت دینا اور اس کی عذاب سے ڈرانا تو یاد رکھ لیں اس کی صحبت بھی غیر مفید ہے اس کا کلام بھی غیر مفید ہے جو صرف ڈراتا رہے تو اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے اور جو صرف خوشخبریاں سناتا رہے نعمتیں بتاتا رہے رحمتیں بتاتا رہے وہ قوم کو غفلت میں مبتلا کر دیتا کیونکہ اللہ کا جو ڈر ہے وہ ظالموں کے لیے گناہگاروں کے لیے نافرمانوں کے لیے ایک کوڑے کا کام کرتا ہے ایک چھانٹے کا کام کرتا ہے ایک چابک کا کام کرتا ہے جس طرح کوئی جانور ہوتا ہے آپ اس کو چابک سے چلاتے ہیں تو بعض لوگ گناہوں کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ اگر انہیں اللہ کا ڈر نہ سنایا جائے شاید ہم بھی انہی میں شامل ہوں اگر ہمیں ڈرائیا نہ جائے تو ہماری طبیعت وہ غفلت کی طرف فساد کی طرف گناہ کی طرف زیادہ مائل ہو جائے اسی وجہ سے ہر نبی نے اللہ رب العزت کی رحمت کی بشارت بھی دی ہے اور اس کی عذاب سے ڈرائیا بھی ہے اس کی عذاب سے بولیئے تو ایک عالم پہ لازم ہے کہ یہ دونوں چیزیں اپنی شخصیت اپنی دعوت اپنے خطاب میں پیدا کریں اب نول اسلام نے پیغام کیا دیا یہ تو بتا دیا نا میں کون ہوں یہ کیا بتایا بولیئے اب دعوت دینے لگیں ارشاد فرمایا انعبداللہ نول اسلام تین باتوں کی دعوت دینے لگیں کتنی باتوں کی بولیئے تین باتوں کی دعوت پہلا فرمایا انعبداللہ اللہ کی عبادت کرو کیا اللہ کی عبادت کرو دوسرا فرمایا وَتَّقُوهُ اور ہمیشہ اسے دھوتے رہو ہمیشہ اللہ سے درتے رہو اپنی محفل میں بھی کوئی گناہ نہ کرو اللہ سے ڈرو کہ وہ گواہ بھی خود ہے جزا سزا کا فیصلہ اس نے کرنا ہے جو خود گواہ ہے ڈرو اسے کہ وہ خود گواہ ہے تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم تنہا ہو تو وہ تب بھی گواہ ہے وَهُوَ مَعَكُمَ اِنَ مَا كُنتُمْ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے وہ خود گواہ ہے تو اسے ڈرو وَأَتِعُونَ اور میری اطاعت کرو نول اسلام کیا فرما رہے ہیں میری اطاعت کرو آپ قرآن پاک کو پڑھئے ہر نبی کی دعوت یہی تین چیزیں ملیں گی اللہ کی عبادت اس سے ڈرنا تقوی اور تیسری چیز نبی کی رسول کی اطاعت یہ تین چیزیں پورے قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے ہر نبی کی دعوت بنیادی طور پر یہی تین چیزیں آگے اس کی تفصیلات ہیں اللہ کی عبادت اس سے ڈرنا اور رسول کی بولیے اطاعت یہی تین چیزیں ہر نبی کی دعوت ہیں جو نول اسلام نے بیان فرما دی اپنی قوم کو لیکن حاضرین میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت بھی وہی کرتا ہے جو اس سے ڈرتا ہے اور نبی کا حکم بھی وہی مانتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اگر ان تینوں چیزوں کی بھی کوئی اصل نکالنی ہو تو وہ اللہ کا ڈر ہے اگر ان تینوں چیزوں کی بھی کوئی بنیاد اساس اور اصل نکالنی ہو تو وہ کیا ہے بولی اللہ کا اللہ کا ڈر ہی عبادت کرواتا ہے اللہ کا ڈر ہی رسول کی اطاعت کرواتا ہے تو ان تینوں چیزوں میں بھی جو رأس ہے جو بنیاد ہے جو اصاص ہے وہ اللہ کا خوف ہے وہ کیا ہے بولی گئے میں آپ کو بڑا قیمتی نکتہ سمجھا رہا ہوں توجہ یہاں تک سمجھ گئے یا نہیں ہر نبی کی دعوت کتنی چیزیں ہیں اللہ کی عبادت کرو اللہ سے ڈرو اور رسول کی اطاعت کرو اور میں نے کہا ان تینوں چیزوں کی جو بلیاد ہے وہ بھی اللہ کا ڈر ہے وہ بھی اللہ کا کیا ہے بولی گئے ڈر ہے اب اللہ پاک فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء توجہ فرمائیے اللہ فرماتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی درتے ہیں جو علماء ہیں نہیں سمجھے نکتے تک نہیں پہنچے اللہ کی مخلوق میں اللہ کے عباد میں اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحبانِ علم ہیں جو علم والے جو علماء ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں باقیوں کی زندگی کیا ہے اولائکا کل انعام بلہما ضل جو اہل جہالت ہیں جو جہل میں مبتلا ہیں جہالت میں مبتلا ہیں وہ اللہ کے نزدیک جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ بدترین ہے کہ انہیں تو عقل حاصل نہیں انہیں عقل بھی حاصل ہے تب بھی جہالت کا شکار ہے تو خلاص ہے گفتگو کیا نکلا ہے جو ابھی تک میں نے آپ سے گفتگو کی ہر نبی کی دعوت تین چیزیں اللہ کی عبادت اس کا تقوی رسول کی اطاعت اور ان کی بنیاد بولی یہ اللہ کا ڈر ہے اللہ کا تقوی ہے اور اللہ کا تقوی اسے ہی حاصل ہوتا ہے جو صاحب علم ہے جو صاحب علم ہے تو گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کی راہ پر اور اس کی اطاعت کے رستے پر اور رسول کی تباہ پر اور رسول اللہ کی اطاعت کے رستے پر حقیقت میں وہی لوگ چل سکتے ہیں جو صاحبان علم ہے اور جو علم والے نہیں ہیں وہ کبھی بھی نبی کی دعوت سے نہ کما حق ہو فائدہ حاصل کر پاتے ہیں بلکہ آپ شروع سے بات کریں نہ اس دعوت کو جان پاتے ہیں نہ اس دعوت کی ہمیت کو جان پاتے ہیں نہ اس دعوت کو قبول کر پاتے ہیں اور نہ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں وہ اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال پاتے ہیں یہ ساری کی ساری نعمت انسان کو تب ملتی ہے جب انسان صاحبِ علم ہو جاتا ہے بولیے صاحبِ علم ہو جاتا ہے اب آپ کہیں یہاں آپ کے سارے سوالوں کے جواب ہیں بول یہ سارے سوالوں کے سارے سوالوں کے جواب اس کے اندر ہم کہتے ہیں ہمارے بچے دین کی طرف کیوں نہیں آتے ہم کہتے ہیں یہ آج فہاشی اور یعنی بے حیائی کیوں ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ آج آپس کے دنگا فساد جڑائی جگڑے یہ کیوں ہیں ان ساری چیزوں کے پیچھے وجہ یہی ہے وہ کیا کہ جو نفع دینے والا علم ہے وہ حاصل نہیں اسی وجہ سے اللہ کا خوف اور ڈر حاصل نہیں اور اسی وجہ سے ہم انبیاء کے راستے پر نہیں ہیں شیطان کے راستے پر میں جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اٹھانوے نینانوے فسد جو لوگ ہیں وہ صرف وراثتی مسلمان ہیں وہ حقیقی مسلمان نہیں ہیں وہ حقیقی مسلمان حقیقی مسلمان دیکھنے کون ہیں ایک مثال دینے لگاؤ ایک مثال وہ جو چند دنوں پہلے امریکہ میں ایک پاپ مسلمان ہوا ہے وہ ہے حقیقی مسلمان اس نے اسلام کو پڑھے اسلام کو جانا ہے اسلام پہ تحقیق کی ہے پھر اس کے دن نے تسلیم کی ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب سارے عدیان سارے دینوں میں سے اسلام سب سے بہتر دین ہے اب جب اس کے دن نے یہ تسلیم کر لیا تو وہ ہدایت پا گیا میں یہ اکثر بات کرتا ہوں صاحبان علم بیٹھے ہیں ہدایت طاقت سے ماننے کا نام نہیں ہے ہدایت طاقت سے ماننے کا نام نہیں ہے ورنہ تو اللہ تعالی دو چار فرشتے بیج دیتا جو نماز نہ پڑتا الٹا لڑکا دیتا جو نبی پہ ایمان نہ لاتا الٹا لڑکا ہوتا پوری دنیا اس کو دیکھ کے ایمان لے آتی لیکن بھائی یہ ہدایت نہیں ہے طاقت سے مان لینے کا نام ہدایت ہدایت طاقت سے مان لینے کا نام نہیں ہے ہدایت دل سے تسلیم کر لینے کا نام ہے اور یاد رکھے طاقت کا زور صرف جسم پہ چل سکتا ہے دل پہ نہیں چلتا دل پہ ہرگز طاقت کا زور نہیں چلتا دل کب مائل ہوتا ہے دل کب سرے تسلیم خم کرتا ہے دل کب مان لیتا ہے وہ ایک روشنی ہے جو دل میں اتر جاتی ہے اس میں ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے میں موضوع سے نہیں اٹنا چاہتا موضوع سے نہیں اٹنا چاہتا میں بتانے لگا ہاں حقیقی مسلمان جاننے ہیں وہ پوپ ہے کہ جب اس کے دل نے ہدایت کو جان دیا تو وہ کہتا ہے میں گاڑی چلا رہا ہوں اب وہ کتنا بڑا پوپ ہے سینکڑو ہنڈرز اینڈرز پوپ اس کے شگرد ہیں عیسائی علماء اس کے شگرد ہیں سینکڑو اور کئی جو کلیسہ ہیں وہ اس کے مطاحت چل رہے ہیں چرچ گرجہ گھر وہ اس کے مطاحت چل رہے ہیں اربو روپے فنڈ مر رہے ہیں دنیا سے اس کے باوجود جب اس کو ہدایت کا پتا چل گیا اب مسئلہ یہ یہ حاضرین ہمارے ہم منافقت بہت زیادہ ہے ہم اگر حق کو پہچان بھی لیں اپنے چھٹ چھٹے مفاد کی خاطر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم اس کو قبول نہیں کرتے چھٹ چھٹے مفاد چھٹے چھٹے مفادات کی خاطر ہم حق کو ٹھکرا دیتے ہیں لیکن ان لوگوں کی مثال کیوں دینے لگاؤں کیونکہ میں جب بھی برے سگیر کے محول سے مایوس ہونے لگتا ہوں تو میں تحقیق کرنے لگ جاتا ہوں کہ یورپ میں اسلام کیسے پھیل رہا ہے تو اللہ مجھے تسلی دے دیتا ہے اور مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں موسیٰ کو فیرون کے گھر میں پالتا ہے آج بھی اللہ اسلام کے بڑے بڑے غفردار یورپ میں پال رہا ہے اور وہ پل رہے ہیں جن فہاشیوں برائیوں خرابیوں کی طرف ہماری نسل مائل ہو رہی ہے وہ اسے تھک چکے ہیں بیزار ہو چکے ہیں ان کا جی بھر چکے ہیں اسے وہ لوٹنا چاہتے ہیں کسی حق کی طرف کسی ہدایت کی طرف اب جب وہ پاپ کہتا ہے میں گاڑی چلا رہا تو میرے دل نے مجھے کہا تیرے پر حق تو واضح ہو گیا تو اعلان کیوں نہیں کر دیتا کہ تُو مسلمان ہے تیرا دل تو مان چکے تو وہ کہتا ہے میں نے اپنے دل سے کہا میں کہاں جاؤں گا مجھے کون پناہ دے گا مجھے کون حفاظت دے گا آج میں یہاں ہوں کل کلمہ پڑھتا ہوں سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اس کی میں نے تحریر پڑھی ہے اس کا آخری جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہتا ہے آئی ہیڈ نو سیفٹی نیٹس پڑھ ہی ٹرسٹی ان گاڈ آئی ہیڈ نو سیفٹی نیٹس میرے پاس کوئی محفوظ گوصلہ نہیں تھا جہاں میں کلمہ پڑھتا اور جا کے چھپ جاتا لیکن میں نے اللہ پر بروسہ کیا اللہ پر توقل کیا اور ساری اسائشیں ساری دنیا کی نعمتیں پاؤں تلے رونتے ہوئے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا یہ ہے حقیقی مسلمان اور ہم ہیں وراستی مسلمان جو اسلام کے بارے جانتے ہی نہیں اسلام باقی مذاہب سے کیسے بہتر ہے ہمیں پتہ ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں ادھر سے کوئی راستہ ملتے ہیں ہم اس پہ چل پڑتے ہیں ادھر سے کوئی راستہ ملتے ہیں اس پہ چل پڑتے ہیں وہ قوم کیا قوم ہے کہ جو کسی کو دیکھے سر کے اندر ستارہ بنانا ہے وہ ستارہ بنا لیتے ہیں سر کے پیچھے چاند بنانا ہے وہ چاند بنا لیتے ہیں جو قوم اقلی طور پر اتنی مفلوج ہو اور بلائنڈ فالوینگ کرنے والی ہو اندھی پیروی کرنے والی ہو وہ قوم کبھی بھی کسی منزل پہ نہیں پہنچتی وہ بٹک کے مر جاتی ہے تو اللہ پاک نے آپ کے سامنے یہ ہدایت کی کتاب نازل کی ہے اور اس میں یہ واضح فرما دیا ہے حق تین چیزوں سے ملے گا اللہ کی عبادت سے اس کے تقوی سے اور نبی کی اطاعت سے نبی کی بولی گئے اور یہ تینوں چیزیں ملتی اسے ہی ہیں جسے دین کا علم نصیب ہو جاتا ہے جسے دین کا بولی گئے علم نصیب ہو جاتا ہے تو حاضرین ہم پر لازم ہے کہ ہم علم دین خود بھی سیکھیں اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں ہمارے آئے کرو جان پیدا ہو گئے اللہ کی راہ میں ہم ردی چیز دیتے ہیں اللہ کی راہ میں ردی چیز جو بچہ سکول چل نہیں پاتا کہتے ہیں اس کو مدرسے ڈال دیں یہ کیسی ذہنیت ہے کیا ہمیں اپنی اولادوں میں سے سب سے اچھا قابل بچہ اللہ کی راہ میں پیش نہیں کرنا چاہیے بولی ہے نا تو قابل اچھے دنہ قسم کے لوگ آگے آئیں گے تو تب ہی اسلام کی اس طرح خدمت ہو پائے گی جیسے ہم چاہتے ہیں ورنہ نہیں ہو سکتی جو بچہ سکول کا نہیں پڑھ رہا وہ مدرسے کا کیوں پڑھے گا وہ باگی سہرے گا باگی سہرے گا اس کے مزاج میں سرکشیس ہی رہے گی سرکشیس ہی اس کی مزاج میں رہے گی لہٰذا اللہ کی راہ میں اچھی چیز پیش کریں اللہ کی راہ میں بولی ہے تو یہ دیں گے تو علم دین آئے گا تو ہر طرح کی خیر کی بنیاد حاصل ہوگی ورنہ حاصل اور اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے ذریعے بیان کیا ہے ہاں حدیث آپ نے سن رکھی ہیں میں بس حصول برکت کے لیے اس میں سے چند عرص کرتا ہوں صحیح بخاری و مسلم کے متفقنہ لے روایت ہے آقا علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين اللہ جس کے ساتھ بھی بلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی فقاحت عطا فرما دیتا دین کی سمجھ عطا فرما دیتا دین کی بولی ہے سمجھ عطا فرما دیتا جیسے حدرت داتا گنجبکش نے کشف المحجوب میں لکھا کہ حدرت انہ سبن مالک کہتے ہیں کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے معنی میں غور و فکر کرتے ہیں علماء اور جو صفحہ ہوتے ہیں بیوکوف ہوتے ہیں وہ صرف الفاظ آگے بیان کرتے چلے جاتے ہیں وہ روایت پہ توجہ دیتے ہیں علماء دیرایت پہ توجہ دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے در جو معنی ہے اس پہ توجہ دیتے ہیں وہی فقاحت ہے وہی سمجھ ہے وہی کیا ہے بولی ہے تو اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے بولیے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور آقا نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ بَاللَّهُ يُعْتِي بے شک عطا اللہ ہی کرتا ہے لیکن اللہ کی ہر عطا تقسیم میں کرتا ہوں اور یہاں چونکہ علم کے اعتبار سے حضور نے بیان کیا تو یہاں معنی کیا ہوگا یہاں معنی یہ ہے کہ ہر طرح کا علم اللہ میرے دل پر نازل کرتا ہے اور علم کی ہر خیرات میں تقسیم کرتا ہوں لہٰذا سمجھ کیا آئی سمجھ ہی آئی کہ محض کتابیں پڑھنے سے علم نافع حاصل نہیں ہوگا جب تک ذات مصطفیٰ سے روحانی نشتہ نصیب نہ ہو جائے حضور کے ساتھ محبت اور عشق کا تعلق نصیب نہ ہو جائے اس وقت تک نفع دینے والا علم کسی کو نصیب ہو سکتا وہ الجبرار، عیاضی، سائنس، بائیلوجی، جیومیٹری وہ اس طرح کے علوم تو سمجھ آ جائیں گے لیکن وہ علم جو ہدایت کا سبب ہے جو دین کی فقاحت اور تفقوں کا سبب ہے وہ تب نصیب ہوگا جب حضور کی ذات سے روحانی رشتہ قائم ہو جائے گا اب جہاں عدب رسالت نہیں ہے جہاں حضور علیہ السلام کی نسبتوں کا عدب نہیں ہے وہاں کبھی بھی علم نافع اور دین کی سمجھ آپ پائیں گے اس کو دین کی کیا سمجھ آئی ہے جس کو حضور کا عدب کرنا ہی نہیں آتا اس کو دین کی بھلا کیا سمجھ آئی ہوگی اللہ اکبر تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ تقسیم بے شک میں ہی کرتا ہوں راتا اللہ کرتا ہے اسی طرح حضرت انص ابن مالک روایت کرتے ہیں حدیث کو امام ترمزی نے بیان کیا سنن کتاب العلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث نمبر دوہزار چھ سو سنتالیس کہتا ہے حضور نے اشاد فرمایا کہ جو علم کی تلاش میں نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک لوٹ نہیں آتا جب تک بولیے وہ اللہ کے راستے میں وہ جہاد کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے حاضرین توجہ کیجئے گا آج قابل علماء بہت کم کیوں رہ گئے ہیں مدارس تو بھرے پڑے ہیں بھرے پڑے لاکھوں کی تعداد میں ہر مسلک کے جو لوگ ہیں وہ مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن وہ قابل خال خال نکلتا ہے وجہ کیا ہے میں ایک بڑی خاص وجہ آپ کو بتانے لگا وجہ یہ ہے اپنے راستے پر اعتماد نہیں ہے اپنے راستے پر اعتماد نہیں ہے میں نے کتنے ہی دین کے طلابہ کو کہا جو میوس ہو رہے تھے جو چھوڑنا چاہتے تھے وہ کہتے ہیں ہمارا مستقبل کیا ہے میں نے انہوں نے کہا بیٹھو اگر تم اتنی ہی میند کر لو جتنا ایک میڈیکل کا ایف ایسی کا سٹوڈنٹ کرتا ہے اس سے زیادہ کی طلب نہیں کر رہا حالانکہ تم دین کے طالب علم ہو تمہیں اس سے زیادہ کرنی چاہیے تمہیں اس سے زیادہ راتیں جاگنی چاہیے تمہیں اس سے زیادہ مسلے پر بیٹھ کر کتاب کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہیے حضرت داتا گنج بکش نے لکھا علم کا تقرار کرنا بھی علم پر عمل کرنے کی طرح ہے صرف وہی بات نہیں ہے تقرار یعلم الحمار کہ جو تقرار ہے وہ حمار گدے کو بھی عالم بنا دیتا ہے وہی صرف ظاہری بات ہی نہیں ہے حقیقی معنی میں بھی حضرت داتا گنج بکش نے فرمایا علم کا تقرار کرنا علم سننا سنانا یہ بھی علم پر عمل کرنے کی معنی دے تو میں نے کہا بیٹا تم اتنی محنت کر کے دکھاؤ نا جتنے ایک ایف ایس ای کا میڈیکل کا سٹوڈنٹ کرتا ہے پھر اگر اللہ تمہیں اچھی دنیا نہ دے تو میں ادھر ہوں اگر میں نہ ہوا میرے قبر پر آ کے تھوک دینا اور میں ادھر ہوا میرے گریبان کو پکڑ لینا اگر اللہ نے تمہیں ڈاکٹر سے زیادہ عزت نہ دی تمہیں انجینئر سے زیادہ عزت نہ دی تمہیں اس سے زیادہ دنیا عطا نہ کر دی مجھے آ کے پکڑ لینا لیکن تم محنت تو کرو تم محنت نہیں کرنا چاہتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں جو انجینئر ڈاکٹر بن رہا ہے اس کی بنیاد ہی دنیا کمانا ہے تم اگر یہ نیت رکھو گے پھر اللہ تمہیں کامیاب نہیں ہونے دے گا اب یہ تمہارا امتحان ہے محنت بھی اتنی کرنی ہے اور مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور دنیا کی طلب نہیں کرنی تو اللہ اس سے زیادہ تمہیں دنیا عطا کر دے گا تمہیں اس سے زیادہ بولیے دیکھو آپ اس بات کو فضول سمجھیں گے اکثر لوگ نہ فضول سمجھیں گے کوئی بات نہیں آپ فضول بھی سمجھ لیں لیکن شاید یہ بات کسی کے کام آ جائے شاید یہ بات کسی کے وہ کیا میں نے کبھی یہ جو جہاں جیب لگی ہوتی ہے اس میں کبھی پیسے نہیں ڈالے زندگی بر کبھی یہاں میں نے پیسے نہیں رکھے آپ میں سے اکثر کے نزدیک یہ فضول بات ہوگی میں نے یہاں کبھی پیسے نہیں رکھے کیوں ایک مجاہدہ ہے ایک کوشش ہے کہ اس دل کو پیسے کے قریب نہ کیا جائے اس دل کو دولت کے قریب نہ کیا جائے کیونکہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی خدا دیتا بہت ہے لیکن ساتھ امتحان بھی ہوتا ہے کہ اپنے لئے جوڑ جمع کر کے رکھتا ہے یا خدا کی راہ میں لٹا دیتا ہے دیتا بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ جوڑنا چاہیں جوڑ لیں تو پھر آپ کی اگلی نسلوں سے الم اٹھا لیا جائے گا بڑے بڑے پیرانے ازام علماء ایسے ہوتے ہیں جو جوڑ جمع کے راستے پر چلتے ہیں دنیا جمع کرنے کے اوپر ان کی اگلی نسل سے اللہ دین اٹھا لیتا ہے اور جہاں فقر چلتا رہتا ہے درویش ہی چلتی رہتی ہے کئی کئی پشتوں اللہ انہیں علم ہدایت اور اپنی ولایت کے لئے قبول کیے رکھتا ہے آپ دیکھئے گا تو دیتا بہت ہے آپ اس دل کو عادی نہ بنائیں مال کے دولت کے شہرت کے تعریف کے خوشحامت کے یہ آپ کا یہی تو انتحان ہے دولت عورت اور شہرت کبھی دولت سے مارا جاتا ہے کبھی عورت سے مارا جاتا ہے کبھی شہرت سے مارا جاتا ہے اور جو تینوں کے آگے کھڑ رہے انہیں تینوں کو مار دے وہی وقت کا عالم ربانی بن جاتا ہے ان تینوں کا مقابلہ کر لے نا نہ عورت کے فریب میں آئے نہ دولت کے فریب میں آئے نہ شہرت کے فریب میں آئے وہ عالم ربانی ہیں وہ بولی عالم ربانی اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر کے رکھے تو توجہ فرمائیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمائیے یہ جہاد ہے یہ کیا ہے اگر کوئی دین کا طالب علم اس کو جہاد سمجھ کے کرے کم سوئے کم کھائے زیادہ مشکت کرے جس طرح جہاد کے اندر ہوتا ہے تو آپ دیکھئے گا وہ اپنے دور کا سورج بن کے ابرے گا سورج بن کے ابرے گا جہاد والے عداب تو زندگی میں لائے جو جہاد کے اندر ہوتے ہیں اب جہاد میں آپ سوئے ہی رہے آپ کامیاب ہوں گے یا آپ کی دشمن فوج کامیاب ہو جائے گی بولے نا اور جہاد میں آپ کھائی جائیں کھائی جائیں تو آپ نے لڑنا کہ آپ کو نیند آپ کو سستی آپ کو گنود کی تاری رہے گی آپ لڑ تو نہیں پائیں گے نا سمجھا رہی ہے یہ علم کا عدب ہے علم کا کیا ہے بولیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کوہ تور پر تو مناجات کی اپنے رب سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ اپنی قوم سے جا کے کہہ دے اپنی قوم سے جا کر کہ میں نے علم کو سفر اور بھوک میں رکھا ہے میں نے علم کو بھوک اور سفر میں رکھا ہے اور لوگ اسے سیری اور حضر میں تلاش کرتے ہیں لوگ پیٹ بر کر کھانے اور گھر بیٹھے بٹھائے کہتے ہیں سب کچھ مل جائے یا ایک ہی مدرسے کی چار دیواری میں رہیں وہی سے سب کچھ مل جائے کسی ایک محدث مفسر فقی کی زندگی دکھا دیں یا کسی زوفی کی زندگی دکھا دیں جو ایک ہی جگہ گھر میں بیٹھا رہے یا کسی ایک ہی مدرسے میں رہے اور کہیں مجھے سب کچھ مل گیا ہے مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں انہوں نے سفر کیا الرحلات العلمیہ علمی اسفار علمی سفر کی اللہ کی رام ہے ترہ ترہ کے علماء کے پاس بیٹھے ہر ایک سے خیر لی شر چھوڑ دیا ہر ایک سے علم لیا اختلاف چھوڑ دیا ہر ایک سے ہدایت کٹھی کی فساد چھوڑ دیا اب جب ہر طرف سے علم جمع کیا خیر جمع کی ہدایت جمع کی اور ہر ایک کو بارے جان لیا کہ کسی کے اختلاف اس سے ہیں اس کا اختلاف اس سے وہ اس کے بارے میں بڑی شدید رائے رکھتا ہے وہ اس کے بارے میں سخت رائے رکھتا ہے تمام بڑے بڑے کبار علماء کے پاس بیٹھے ان کے اختلاف کو بھی جانا وجہ اختلاف کو بھی جانا دلائل کو بھی جانا اب جب ہر ایک کے پاس بیٹھ کے ہر ایک کو جب جان دیا جاتا ہے تو ایسا انسان بڑا وسی نظر ہو جاتا ہے بڑا وسی نظر ہو جاتا ہے اور جو ایک ہی چار دیواری میں رہا ہو اور اس نے ایک ہی چیز دیکھی ہو وہ بڑا تنگ نظر ہوتا ہے وہ بول یہ بہت تنگ نظر ہوتا ہے میری بات سمجھے آپ یا نہیں سمجھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علم کے راستے میں وہ جہاد میں ہیں کس میں ہے لہٰذا جہاد کی کنڈیشن اپنے ذہن میں رکھے طالب علم کہ جہاد میں کم کھانا ہے کم سونا ہے اور کم غفلت برتنی ہے ہر وقت شعار رہنا ہے پوری توجہ رکھنی ہے اپنے مقصد کے اوپر جیتنے کے اوپر ہر وقت کانسٹیشن رہے ارتقاض فکر رہے سوچ کا ارتقاض رہے کہ میں نے فتح یاب ہونا ہے اب پوری اس ذہنیت کے ساتھ آپ طالب علمی کا زمانہ گزاریں تو آپ دیکھیں اللہ آپ کو زمانے میں فتح یاب فرما دے گا علماء پہ بھی فتح یاب فرما دے گا بڑے بڑے علماء پہ لیکن یہ نیت نہیں ہونی چاہیے بڑا بننے کی نیت اب آپ کہیں کہ ساست یہ چیز بھی دکھائی جا رہے ہیں اور ساست کے نیت بھی نہیں ہونی چاہیے بھئی یہی تو امتحان ہے یہی تو کیا ہے بولیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں پھر آپ کو سمجھا جائے گی حضرت رابعہ بسریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بڑی شدید بیمار ہو گئی ایک دفعہ بولیے بہت شدید بیمار ہو گئی نا تو ان کی عیادت کے لیے ترہ ترہ کے لوگ آئے علماء بھی صوفیاء بھی تو حضرت امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت مولا علی المرتضاء کے بھی شگردیں اور امام حسن مشتبہ کے بھی شگردیں امام حسن بسری جو ہے تو آپ بھی تشریف لائے حضرت رابعہ بسریہ کیا یادت کے لیے انہوں نے کہا رابعہ سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں تمہارا بخار کیوں نہیں جاتا انہوں نے کہا کہ آپ تو صاحبِ حال ہیں کیا محرمِ حال ہیں کتنے اچھے تھے وہ لوگ جنہیں محرمِ حال مل جاتا تھا آج جو بھی سچ بولنے کی عادت ڈال لے وہ اجنبی سا ہو جاتا ہے وہ اپنے رشتے داروں کے اندر اجنبی ہو جاتا ہے وہ اپنے دوستوں میں اجنبی سا ہو جاتا ہے ایک اجنبیت کا احساس اس کے اندر سے نہیں نکلتا جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحم فرمائے عمر پر کہ یہ سچ بولتا ہے اس کے کڑوے سچ کی وجہ سے اس کا کوئی دوست نہیں ہے تو بہت بہت شکر کے لائق وہ حال ہے کہ جب آپ کو کوئی محرمِ حال مل جائے اور اگر کوئی آپ کا حال سمجھنے والا بندہ نہیں ہے کیا اب وہ آج ہی میں ایک بانو کدسیہ صاحبہ ان کا ایک کال پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا ہم اپنے کلام کی تو زمانت دے سکتے ہیں اور اس کی تو آپ ہم ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں کہ ہم نے صحیح کہا یا غلط کہا لیکن ہم سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے کس کی سوچ ہمارے کلام کو مصبت لیتی ہے کس کی سوچ منفی لیتی ہے اس چیز کی ہم ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو مصبت سوچ کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو منفی سوچ کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں میری بات سمجھے کہ نہیں بھئی ایک ہی جملہ ہے روکو مت جانے دو اور اسی کو منفی ذہنیت سے بھی پڑھا جا سکتا ہے روکو مت جانے دو ایک ہی جملہ ہے نا اب جیسی آپ کی سوچ ہے آپ اس کو ویسے ہی پڑھیں گے مولانا وحید الدین خان صاحب ایک دانشور ہوئے ہیں ان کی ایک میٹائیری پڑھ رہا تھا وہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا مصبت اور منفی سوچ کے اوپر وہ گفتگو کر رہے تھے کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست میرے پاس بیٹھا وہ کہنے لگا رات ہو گئی ہے تو دوسرا بولا نہیں صبح ہونے والی ہے کیا دوبارہ سے دوبارہ سے صبح ہونے والی ہے اب یہ سوچ کا فرق دیکھیں اس نے کہا ہندیرہ چھا گیا ہے اس نے کہا بس جلدی ہی دوبارہ صبح ہونے والی ہے مصبت اور منفی سوچ یاد رکھیں ہر خیر و شر کی بنیاد کے پیچھے آپ یہی پائیں گے تو خیر ہم دور نکل گئے تو میں حضرت رابعہ بسری کا کال سنا رہا تھا تو انہوں نے کہا تم مہرے میں حالو حسن بسری میں تمہیں بتا دیتی ہوں میں کیوں بیمار ہوں اتنی شدید کہا وجہ یہ بنی کہ میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہی تھی اور وہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے اس کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے تو جب میں نے جنت اور اس کی نعمت و ولی آیات کو پڑھا تو میرے دل میں جنت کی طلب پیدا ہو گئے اور جنت کا ایک شوق سا استیاق سا دل میں اٹھا میں متشوقہ ہوئی کہ میں جنت جاؤں تو جیسے دل میں ایک استیاق جنت کا اٹھا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی آواز آئی اور کہا گیا رابع بسریح عشق کے دعوے ہم سے کرتی ہو اور شوق جنت کے رکھتی ہو آئے ہائے ہائے کعبس وہ جو اللہ کی طرف سے جڑکی آئی اس نے ایسا اثر کیا ہے کہ بخار نہیں جارا معلوم نہیں وہ دوبارہ راضی بھی ہوا ہے یہ اہلاللہ کے حال ہیں اللہ والوں کے حال ہیں اب دیکھو بالاخر تو تمام علیانِ تمام انبیانِ جنت میں جانا ہے وہ ساری نعمتیں تو ملنی ہیں لیکن طلب اس کی نہ ہو طلب صرف ذاتِ خداوندی کی ہو طلب صرف اللہ کی ذات کی ہو اس کے دیدار کی طلب ہو اللہ نے فرمایا ان کے پاس بیٹھا کرو کہ جو دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے عجر کے طور پر کچھ اور نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تیرا دیدار چاہتے ہیں تیرا دیدار چاہتے ہیں اللہ کے دیدار کے طالب تو یہ ساری نعمتیں اللہ علماء کو دیتا ہے کب جب اس کی طلب نہ رکھیں طلب رکھیں گے تو اس کے پیچھے 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 رہیں گے یہ آگے آگے رہے گی اور زلیل کرے گی اس کی وجہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا کول بھی ہے فرمایا جس کے سینے میں قرآن کا علم ہو اور وہ دولت والے شخص کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کہ یہ میرے سے بہتر حال پہ ہے تو اس نے قرآن کی احانت کی اس نے قرآن کی بیدبی کی کہ اس کے سینے میں سب سے بڑا خزانہ ہے وہ اسے معمولی سمجھ رہا ہے اور جس کے پاس عارضی سا گٹیا سا خزانہ ہے کہ آج مالدار ہے کل کنگال ہو جائے گا اس کو دیکھ کر اس کو بہتر حال پہ سمجھ رہا ہے اور اپنا حال معمولی سمجھ رہا ہے اس نے قرآن کی بیدبی کی تو میں نے کہا یہ ساری وجوہات جو دین کے طلبہ اکثر کامیاب نہیں ہوتے اس کے پیچھے کہ اپنی راہ پر اعتماد نہیں ہے جب اپنی راہ پر اعتماد آ جائے کہ اللہ نے مجھے چننی اپنے راستے کے لیے لہٰذا میں نے پورے اعتماد کے ساتھ اس راستے پر چلنا ہے تو یقین جانئے ہر کامیابی آپ کے قدم چومے گی چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو ہر کامیابی آپ کے قدم چومے گی بات کو سمجھے آپ یا نہیں سمجھے بولیے نا بشرت یہ کہ آپ اس کی طلب نہ رکھیں اس کی بولیے طلب نہ رکھیں تو آگے چلتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں حدیث کو امام ابو دہود نے روایت کیا کتاب العلم میں اور حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چون سٹھ اور امام ابن ماجہ نے بھی بیان کیا حضرت ابو حریرہ فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول میں نے حضور کو فرماتے میں سنا اَلَا اِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونُ مَا فِيهَا اِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ حضور نے فرمایا گواہ ہو جاؤو خبردار ہو جاؤو دنیا ملعونا ہے دنیا پر لانت کی گئی ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے ہر چیز پر لانت کی گئی ہے سوائے چار چیزوں کے کتنی چیزوں کے بولیئے ان چار چیزوں کے سوائے ہر چیز پر اللہ نے لانت کی ہے اللہ اس حال سے خوش نہیں ہے اپنی رحمت سے محروم کی ہے دنیا اور اس کی ہر چیز کو سوائے چار چیزیں سوائے بولیئے پہلا فرمایا ذِكْرُ اللَّهِ اللہ کا ذِكْر وَمَا وَالَاهُ اور جو ذِكْر کرنے والے ہیں ذِكْر اور ذِكْر کرنے والے ان پر خدا کی لانت نہیں بلکہ خدا کی رحمت اترتی رہتی ہے تیسرا فرمایا وَعَالِمْ علم والا علم سکھانے والا عالم اس پر اللہ کی رحمت ہے اور چوتھا فرمایا اَوْ مُتَعَلِّمْ علم سیکھنے والا علم بولیئے ذِكْر ذِكْر کرنے والا یا ان کے پاس بیٹھنے والا وہ بھی اس میں شامل دوسری روایت کے مطابق تیسرا فرمایا عالم کیا اور چوتھا فرمایا علم سیکھنے والا متعلم بولیئے متعلم یا طالب علم ان چاروں پر رحمت ہے باقی سب پر اللہ نے لانت کیا اب یہ رسول اللہ کا فرمان ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے بچوں ان چاروں میں سے کوئی ایک بن جانا چاہیے ان چاروں میں سے بولیئے ذِكْر والے یا ان کی مجلس میں بیٹھنے والے یا علم والے یا علم سیکھنے والے ان چاروں ان چاروں میں سے بولیئے کوئی ایک ضرور بننا چاہیے ورنہ اللہ نے ان کے سوا ہر ایک پر لانت کی ہے اور اسی طرح حضرت ابی امامہ الباہلی روایت کرتے ہیں کہتے ہیں ذُكْر لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجولان حضور کے سامنے دو بندوں کا ذکر کیا گیا اَحَدُهُمَ عَابِدْ وَالْآَخَرْ عَالِمْ پہلا محض عبادت کرنے والا جاہل ہیں اور دوسرا عالم ہے عرض کی کہ یا رسول اللہ افضل کون ہے کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم ان میں تقابل کر رہے ہو تم ان میں موازنہ کر رہے ہو تم ان کا مقابلہ کر رہے ہو ان میں کوئی تقابل نہیں ان میں کوئی موازنہ نہیں فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْآبِدِ كَفَضْلِ عَنَا عَلَىٰ أَدْنَاكُمْ حضور نے فرمایا بے شک عالم کی محض جاہل عبادت گزار پر اتنی ہی فضیلت ہے جتنی میں اپنی امت کے ادنا شخص پر فضیلت رکھتا ہوں ایک طرف دیکھیں حضور کا مقام کہا ایک طرف امت کا ادنا جو شخص ہے اس کا حال کہا کتنا فرق ہے دونوں مقاموں کے درمیان بولے نا تھک گئے ہیں کیوں بھئی پھر بولیں تو صحیح نا فرق کتنا ہے بہت زیادہ ہے یا نہیں اتنا زیادہ ہے کہ عقل اور ہماری دانیس اس کو شبار نہیں کر سکتی اتنا فرق ہے حضور نے فرمایا اسی طرح ایک عالم اور ایک جاہل عبادت گزار کے مرتبے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا میرے اور امت کے ادنا شخص کے مرتبے میں فرق ہے اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے تو مقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حضور نے اشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ ہوا اہل السماوات والارضین حتی النملت فی جحرها وحتی الحوت لَيُصَلُونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ آقا علیہ السلام نے فرما بے شک اللہ اس کے فرشتے تمام آسمان والے تمام زمین والے حتیٰ کہ ایک چونٹی اپنی بل کے اندر اور ایک مچھلی پانی کے اندر یہ سب کے سب لوگوں کو خیر سکھانے والے معلم پر رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ اس پر رحمت نازل کرتا رہتا ہے اللہ اس پر بولیے تمام مخلوقات اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ اس پر رحمت نازل فرماتا رہتا ہے اب ایسا شخص کتنی بڑی خیر پا گیا جس کے لئے ہر کوئی دعا کر رہا ہے ہر کوئی بولیے شاید آپ میرے لفظوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں آپ کسی سے دل سے دعا لے سکتے ہیں پیسے کے ذریعے ڈنڈے کے ذریعے بولے نا نہیں لے سکتے آپ آپ ہی کسی کو دے دیتے ہیں دل سے دعا کب دیتے ہیں جب کوئی آپ کا دل جیت لے ایسا ہی ہے نا تب آپ کا دل کرتا ہے میں مسلحے پہ بیٹھوں اور اس کو دل سے بہت لمبی دعائیں دوں دل سے کوئی دل جیت لیتا ہے آپ کا ایسا ہی ہے جی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے بلائی سکھاتا ہے اچھائی سکھاتا ہے اس معلم پر تمام مخلوقات رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ ان پر رحمت نازل کرتا ہے اسی طرح حضرت ابو دردہ کی روایت ہے کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا جو بھی علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَطَدَوْ عَجْنِحَتَهَا رِدَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک جب طالب علم چلتا ہے تو فرشتے اس کو خوش کرنے کے لیے رازی کرنے کے لیے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں اپنے پر اس کے قدموں کے اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں اب جس بندے کی فضیلت اتنی ہے اس کا امتحان اتنا بڑا ہوگا کہ نہیں کیوں بھئی ہوگا نا اب یہ ہے وہ مسئلہ جو لوگ سمجھ نہیں پاتے ایک بچے کو جب مدرسے داخل کرتا ہے نا باپ ما اب پہلے ہی دن وہ یہ توقع رکھ لیتے ہیں آج کے بعد بٹن دبا اور یہ بنا فرشتہ آج کے بعد اس سے غلطی کوئی نہیں ہونی چاہیے آج کے بعد اس سے کبھی غصہ نہ آئے آج کے بعد یہ کبھی کوئی خرابی نہ کرے جس دن اس سے غلطی ہوگی سب سے پہلا تانہ سب سے پہلا تانہ اسے علم کا اور مدرسے کا مارا جائے گا تم مدرسے ہوئے سیکھنا ہے میں نے بہت سارے ماباپ کو یہ ایسے کہتے ہوئے سنے اللہ سے ڈریں مدرسے جانے سے کوئی فرشتہ نہیں بن جاتا بلکہ اس کا امتحان عام لوگوں کی نسبت زیادہ کڑا ہو جاتا ہے وہ قوتیں جو آپ کو نیکی کی طرف نہیں آنے دے رہی ہیں وہ آپ پر تو کوئی محنت کرتی نہیں سمجھا رہی یا نہیں آ رہی ہے جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے محنت شیطانی قوتوں کی ادھر نظر آتی ہے انہیں بٹکانے پر انہیں گمراہ کرنے پر انہیں اللہ کے راستے پر ہٹانے کے لیے سر توڑ شیطان بھی محنت کرتا ہے نفس بھی محنت کرتا ہے اب جس کے دشمن اتنے زیادہ ہو وہ کبھی نہ کبھی زخمی تو ہو جاتا ہے نا جس کے دشمن اتنے زیادہ ہے ایک بندے کا دشمن ہی کوئی نہیں اس نے کیا زخمی ہونا ہے سمجھا رہی ہے اور ایک کے دشمن ہی دشمن ہے اس نے کبھی نہ کبھی تو زخمی ہونا ہے کہ نہیں ہونا وہ بھئی زخمی ہو جائے تو مرم رکھو نمک نہ چھڑکو کوئی میری بات سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں آئی کوئی دین کا طالب علم اگر شیطان کے حملے کے سبب نفس کے حملے کے سبب دنیا کے حسن و جمال اور دنیا کی کشش کے حملے کے سبب اگر زخمی ہو بیٹھائے مرم رکھو نمک نہ چھڑکو اس کو تنہائی میں بٹھا کے سمجھائیں اس پر محنت کریں نہ کہ کھلے بندوں اس کو ظلیل کرنا شروع کر دیں اس قوم کا کیا بنے گا کہ جو اپنے اہلِ علم کی عزت کو یوں اچھالتے ہیں یوں اچھالتے ہیں جیسے یہ عزت اچھالنا کوئی جرم ہی نہیں ہے کوئی گناہ ہی نہیں ہے اور شاید یہ برائی عوام کو علماء سو نے ہی سکھائی ہے جب وہ آپس میں ایک دوسرے کی برائیاں اچھالتے ہیں تو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علماء کی برائیاں کرنا یہ کوئی عہب کی بات نہیں ہے لہٰذا ہمیں اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہوگا اپنی زبان کو لگام دینی ہوگی کیونکہ آقا نے فرمایا سب سے زیادہ لوگ توزق میں اوندے مو اس زبان کی وجہ سے گرائے جائیں گے یہ زبان اتنی خرابیاں کرتی ہے یہ اتنا شر بولتی ہے یہ اتنی خرابیاں کرتی ہے لہٰذا اگر آپ کا بیٹا بدیجہ بانجا محلے دار کوئی دین کا طالب علم ہو اس کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھیں اس پر ترس کھائیں اس پر بول یہ کہ اس کے دشمن اتنے زیادہ ہیں ہر کوئی اسے اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہے اس راستے سے ہٹا کر دوزق کے راستے پر چلانا چاہتا ہے اس پر ترس کھایا جائے نہ کہ اس کو ہوا دی جائے کہ مدرسے میں پڑھتے ہیں اور یہ کرتا ہے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور یہ کرتا ہے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ میں اور ابو جاہل میں کوئی فرق نہیں ہوگا وہ بھی دین کا نقصان کر رہا تھا آپ بھی کر رہے ہوں گے تو یہ حدیث کو سمجھیں جاگے ہوئے ہیں کہ سو گئے ہیں جاک کے بیٹھیں اس حدیث کو سمجھیں میرے آقا نے فرمایا جو بھی علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے اور جنت کا راستہ آسان ہے نہیں نہیں عزمائش ہو برا ہے عزمائش ہو برا ہے عزمائش آئیں گی اور فرمایا فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّ الْحِيْتَانُ فِي الْمَا فرمایا عالم کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز بخشش کی دعا کرتی ہے یہاں تک کہ جو پانی کے اندر مچھلیاں وہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں میں اکثر اپنے طلباء کو سمجھاتا ہوں کہ مسئیبت یہ ہے کہ ہم کسی کے اس عیب کی وجہ سے اس کے کردار کشی کرتے ہیں اور اس پر کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں جس عیب کو اللہ نے پتہ نہیں کب سے ہی معاف کر دیا ہوا ہے کب سے معاف کر دیا ہوا ہے یا اس نے کب سے توبہ کر لی ہوئی ہے میں تو اکثر اپنے شاگردوں کو سمجھاتا ہوں بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی معاف کر دیتا ہے بندے جلدی معاف نہیں کرتے لہٰذا بندوں کے آگے غیر محتاط مت ہوں غیر محتاط مت ہوں یہ آپ کی چھٹ چھٹے عیب تلاش کرتے ہیں اکثر مکھیاں ہیں پورا سالم جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھیں گی لوگوں میں اکثر مکھیاں ہیں مکھیاں انسان نہیں ہیں انہیں انسانیت کا علم ہی نہیں ہے خیرخواہی ہے ہی نہیں ان کے اندر خیر چاہنا ایک دوسرے کی بلائی چاہنا نصیت کرنا الدین النصیحہ دین ہے ہی خیر چاہنے کا نا وہ ہے ہی نہیں ان کے اندر مکھیاں ہیں مکھیاں گندگی پر بیٹھیں گے زخم پر بیٹھیں گے عیب پر بیٹھیں گے لہذا لوگوں سے زیادہ محتاط رہیں کیونکہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا یہ نہیں معاف کرتے ہیں وہ گناہ جو اللہ نے کم سے معاف کر دیا ہے یہ اس کو یاد کر کر کے آپ کے کردار کے اوپر ناخن کرے دیں گے ارشاد فرمایا وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْآَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاقِبِ کہ عالم کی جو فضیلت ہے عابد پر وہ ایسے ہی ہے جیسے روشنی میں چاند کی فضیلت تمام ستاروں کی اوپر ہے اور فرمایا اِنَّ الْعُلَمَاء وَرَثُتُ الْأَنْبِيَاء بے شک جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں انبیاء کے بولیے اِنَّ الْعَنْبِيَاءَ لَمْ يُعْرِثُ دِنَارًا وَلَا دِرْحَمًا بے شک انبیاء نے نہ ہی وراست میں دینار چھوڑے نہ درم چھوڑے اِنَّمَا وَرَّثُ الْعِلْمِ بے شک انہوں نے وراست میں علم چھوڑا فَمَنْ أَخَذَ بِهِ اَخَذَ بِحَدٍ وَافِرٍ جس نے انبیاء کی وراست کو لے لیا اس نے بہت بڑی خیر کو لے لیا اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فَقِهُنْ أَشَدُ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ ایک جاہل عبادت گزار ہزار بھی ہو تو وہ شیطان کے اوپر اتنے باری نہیں ہوتے جتنا ایک اکیلہ عالم باری ہوتا ہے اب یہاں بھی وہ بات آگئی کہ شیطان ہزار عابدوں سے اتنا جھگڑا نہیں کرتا دشمنی نہیں کرتا جتنی ایک عالم سے کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی تو وہ زخمی ہوگا نا بیچارا لہٰذا آپ اس کے بارے تھوڑی اسی گنجائش تو پیدا کریں نا کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو ہم نے اچھالنا نہیں سمجھانا ہے آگی سمجھی اسی طرح حضرت عناس بن مالک نے بھی روایت کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ فِي الْأَرْضِ مَثَلِ النُجُومِ فِي السَّمَاءِ يُحْتَدَى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ آقا نے فرمایا بے شک علماء کی مثال زمین میں ایسے ہی ہے جیسے آسمان میں ستارے ہوں جیسے آسمان میں بولی گئے جس طرح ستاروں سے اندیرے کے اندر ہدایت آسل کی جاتی ہے جو سمندلی سفر کرتے ہیں ہدایت آسل کرتے ہیں راستے معلوم کرتے ہیں بر و بہر میں اسی طرح علماء سے لوگ ہدایت کے راستے معلوم کر کے جنت کے راستے پر چل بڑھتے ہیں فَإِذَنْ تَمَسَتِ النُّجُومِ اَوْ شَكَنْ تَدِلَّ الْحُدَاتِ پس اگر ستارے اپنی روشنی کھو بیٹھیں تو ممکن یہی ہے کہ راہ چلنے والے بھی بٹک جائیں اگر علماء نہ رہیں تو عوام بٹک جائے گی گمراہ ہو جائے گی لہٰذا ان کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے جب تک میں نے بولنا ہے آپ نے سننا ہے جاک کے بیٹھیں دو زانو ہو کے بیٹھیں اتا ہی ہاتھ میں بیٹھ دیں سستی نہیں آئے گی تھاک جائیں پھر چوکڑی مار لیں دوبارہ پھر اسی طرح ہی بیٹھ دیں توجہ کریں میری طرف توجہ ہے جی صبح صبح جتنی بھی گاڑیاں نکلتی ہیں اپنے بچوں کو لے کے بیگ سمیت کتابوں سمیت وہ کسی مدرسے کے آگے بھی رکھتے دیکھیں کبھی کسی نے دیکھی ہو بولیں وہ کسی سکول کے آگے جا کے رکھیں گی وہ کسی کالیج کے آگے جا کے رکھیں گی وہ کسی یونیورسٹی کے آگے جا کے رکھیں گی اس کے دو جوابات پہلا جواب تو وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو غریب طبقہ ہوتا ہے متوسط طبقہ ہوتا ہے ان کو ہدایت سے زیادہ نبازتا ہے اور علم کی دولت سے انہیں زیادہ سراب کر دیتا ہے کیونکہ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا دولت والا نہ غرور نہیں ہوتا غرور نہیں ہوتا اس لئے اللہ انہیں زیادہ نبازتا ہے دوسرا جواب اس کا یہ بھی ہے کہ ہم نے دین کے علم کو معذلہ اتنا معمولی سمجھا ہے کہ ہم جو دولت مند لوگ ہیں وہ اپنی اولادوں کو وہ معمولی علم نہیں پڑھانا چاہتے اور معذلہ دنیا کا عالی علم پڑھانا چاہتے اگر میرے کہنے کا یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کے اولٹ کیوں نہیں ہے جتنی بھی گاڑیاں گھروں سے نکلتی ہیں صبح صبح بچے لے کر وہ مدرسہ کسی مدرسہ کے آگے نہیں رکھتی تو جب تک یاد رکھیں علماء کو یہی مسائل رہیں گے کتابوں کے لئے پیسے کوئی نہیں لیبریڈی کے لئے پیسے کوئی نہیں مدرسہ بنانا ہے باہر فنڈ مانگنے بیٹھے ہوئیں جب تک علماء کو یہ مالی مسائل رہیں گے کبھی بھی یاد رکھ لیں حق بولنے والے لوگ کھل کے سامنے نہیں آ پائیں گے کھل کے سامنے نہیں آ پائیں گے لہٰذا ہمیں ایک تو سپورٹ کرنا ہوگا کیا سپورٹ کرنا ہوگا یہ ابھی ایک روجان بن گیا ہے میں سندھ میں تھا ایک دفعہ عمر قادری آپ بھی سنے سندھ میں گیا ایک تبلیغ کے حوالے سے تبلیغ دین کے حوالے سے تو ایک جگہ کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جامعہ کا طالب علم چھٹے سال کا سادسہ کا اس سے میری گفتگو ہو رہی ہے اور وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے آج کے دور میں وہی زیادہ کامیاب ہے جس کو لوگوں سے پیسے نکلوانے آتے ہیں پیسے مانگنے آتے ہیں یہ اس کے الفاظ تھے میں نے چلو تھوڑے سے مناسب لفظ بول دیئے کہتا ہے آج کے دور میں وہی عالم کامیاب ہے جس کو صحیح پیسے مانگنے آتے میں نے کہا نہیں بیٹھے آپ کو مغالطہ ہوا ہے ہر چمکنے والی چیز ہونا نہیں ہوتی چمک دمک آپ کو ضرور نظر آئے گی وہاں لیکن یاد رکھو ہر دور میں کامیاب علماء وہی ہیں تم نے کہا کامیاب وہ ہیں جن کو لینا آتا ہے لیکن یاد رکھو ہر دور میں کامیاب علماء وہی ہوئے ہیں جن کو بانٹنا آتا ہے بانٹنا آتا ہے آپ صوفیہ کی زندگی پڑھیں وہ بانٹنے والے لوگ تھے بانٹنے والے مانگنے والے لوگ وقتی طور پر تمہیں کامیاب نظر آ سکتے ہیں ان کا مشن زیادہ دیر چلتا نہیں ان کی سوچ ان کی فکر زیادہ دیر چلتی نہیں جہاں غیرت نہ ہو اکمال جیسا آجمی دنیا چہان پھر کے اگر وہ فلسفہ خودی اور غیرت کی تعلیم دے رہا ہے تو وہ عباس اور فضول تعلیم نہیں ہیں اس کی اس تعلیم کے پیچھے ساری تاریخ اسلامی بھی ہے تمام انبیاء کی تاریخ بھی ہے اور آنے والے وقت کے لیے آپ نے تبلیغ اور مشن کیسے چلانا ہے اس کے لیے اصول اور عداب بھی ہیں اس کے اندر ہر نبی اپنی قوم سے یہی کہتا رہا مجھے تم سے کوئی عجر نہیں چاہیے یہ کیا تھی یہ غیرت تھی یہ کیا تھی بولیے غیرت ہر پیغمبر اپنی قوم سے یہی کہتا رہا مجھے تم سے کوئی عجر نہیں چاہیے میں تم سے کوئی عجر نہیں مانتا آپ قرآن پڑھئے جگہ جگہ آپ کم بھی آ کے یہ جملے ملیں گے غیرت 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 اور یہ کب پیدا ہوتی ہے یہ کب پیدا ہوتی ہے یاد رکھ لیں یہ اس کے پیدا کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا ایک تو ہم گھر سے ایسے بچوں کی تربیت کریں کیا بولیے گھر سے ہی تربیت کریں بچوں کی اب میں جتنے بچوں کو علم دین پڑھاتا ہوں کیا میں جتنے بچوں کو بھی علم دین پڑھاتا ہوں ان کو یہی کہتا ہوں کہ ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے کیونکہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے لیکن لوگوں سے کوئی عجر نہیں مانگنا لوگوں سے کوئی عجر نہیں مانگنا اپنے رزق کے وسائل ایسے ذریعے سے پیدا کریں آپ کو کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ کرنا پڑے آئی بات سمجھ شریف میں کے نہیں آئی بولیے لیکن ساتھ سار لوگوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ جو قوم اپنے علماء کو بیکاری بنا دے کہ وہ جگہ جگہ گلے رکھ کے مانگنا شروع کر دیں وہ قوم کبھی عزت نہیں پاتے قوم کبھی عزت نہیں پاتے آپ کے رزق میں حق ہونا چاہیے اہل علم کا اور ان کو اس طرح پیش کریں کہ وہ ان کا حق تھا میں انہیں دے رہا ہوں وہ ان کا حق تھا نہ کہ کوئی احسان جتلاتے ہوئے دیں وہ ان کا حق تھا میں انہیں عدب کے ساتھ پیش کر رہا ہوں جیسے آپ نے کسی سے کرزہ لینا ہو لیا ہو جب آپ ادا کرتے ہیں چوڑے ہو کے ادا کرتے ہیں یا شکریہ آپ نے یار میری مدد کی اسی طرح ہی اہل حق اہل علم کا جو حق ہے آپ کے مال میں وہ آپ ادا ایسے ہی کریں کہ آپ کے دل میں احساس ہو کہ اس کی نیکی ہے یہ قبول کر لے گا آئی بات سمجھیں اور آخری میں روایت پیش کر کے پھر اختتام پہ آپ کو دو کول سناتا ہوں حضرت داتا گنج بخش کے حوالے سے حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہتے ہیں امام داربی نے اس کو روایت کیا حضرت جابر فرماتے ہیں علم کی دو قسمیں علم کی بولیے ایک علم وہ ہے جو دل میں خدا اس کا چشمہ جاری کر دیتا ہے اچھا وہ کیسے ہوتا ہے حضرت داتا گنج بخش کے استاد امام ابو القاسم اللہ کو شریف فرماتے ہیں جو بندہ بھی اپنا ظاہر و باطن ایک جیسا کر لے اور اس حال پر چالیس دن گزار لے تو اللہ اس کے دل پر ایسا چشمہ جاری کرتا ہے کہ پھر وہ ایسا علم اور حکمت بانٹتا ہے جو کتابوں میں نہیں ملتا یہ کیسے علم نافع ملتا ہے حضور نے فرمایا فذالک العلم النافع وہ جو دل سے پھوٹتا ہے وہ علم نافع نفع دینے والا علم کیا اور جو نفع علم نہیں دیتا حضور نے اس سے پناہ مانگی اللہم انی ععوذ بکا من علم لا ينفع اے اللہ میں تُس سے اس علم سے پناہ مانگتا جو نفع نہ دے جو علم نافع نہ بنے اس سے پناہ مانگتا فرمایا وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَالِكَ حُجَّتُ اللَّهِ عَلَى بْنِ آدَمِ اور ایک وہ علم ہے جو زبان پہ جاری ہوتا ہے یہ وہی علم ہے جو ابن آدم انسانیت پر اللہ کی حجت اور دلیل ہے عمل کریں گے جزا ملے گی نئی عمل کریں گے سزا ملے گی اور دوسرا علم وہ ہے جو دل سے پھوٹتا ہے جو بولی ہے اس کو علم نافع کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نفع دینے والا علم کیا علم نافع کیا ہے اس میں بہت سے اقوال ہیں میں اپنی ذاتی سمجھ جو میں نے اس میں شامل کی اللہ کی توفیق سے وہ آپ کو عرض کرتا ہوں علم نافع کیا ہے پہلی تعریف یہ وہ علم جو آخرت میں فائدہ دیں وہ علم نافع ہے اور اگر وہ آخرت میں فائدہ نہیں دیتا چاہے وہ سکول کا ہے چاہے مدرسے کا ہے وہ علم نافع نہیں ہے دوسری تعریف یہ ہے علم نافع وہ علم ہے جس پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے جس پر عمل کرنے کی جس علم پر عمل کرنے کی توفیق نہ ملے وہ علم نافع بنتا ادھر دیکھیں میری طرف ایک بند نے نماز ساری سیکھ لی ہے نماز کے فرائز بھی سیکھ لی ہیں واجبات بھی سیکھ لی ہیں شرائط بھی سیکھ لی ہیں لیکن نماز پڑھتا نہیں کیا یہ علم علم نافع بنے گا تو علم نافع وہ ہے جس پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے اگر ہم نے علم پڑھا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ علم نافع بنے گا نہیں وہ علم نافع نہیں بنے گا حضرت داتا گنج بخش علیہ حجویری فرماتے ہیں آپ نے بحث لکھی ہے کشف المحجوم میں کہ علم افضل ہے یا عمل افضل ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ علم افضل ہے بولیے کیونکہ علم ہوگا تو عمل ہوگا نا اگر علم ہی نہیں تو پر عمل کس چیز پہ لیکن میں نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جس پر عمل ہی نہیں تو وہ علم تو ہوگا علم نافع نہیں ہوگا حضرت ابراہیم بن عدم رضی اللہ تعالیٰ بہت کبار اہل تصوف میں سے ہیں فرماتے ہیں ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو میں نے راستے میں ایک پتھر دیکھا کیا اس پتھر پر لکھا تھا مجھے الٹ کر پڑو پتھر کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا مجھے الٹ کر یہ داتا گنج بخش لکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم بن عدم کی حوالے سے جا رہے ہیں ابراہیم بن عدم تو پتھر پر لکھا ہے مجھے الٹ کر پڑے انہوں نے پکڑا جب الٹا نہ تو اس پر لکھا کیا تھا لکھا یہ تھا انت لا تعمل بما تعلم وکیف تطلب ما لا تعلم اس پر لکھا یہ تھا کہ جس کا تجھے علم ہے اس پر تو تو عمل کرتا نہیں پھر اس چیز کی طلب کیوں کرتا ہے جس کا تجھے علم ہی نہیں جس کا تجھے علم ہے اس پر تو عمل کرتا ہی نہیں پھر اس چیز کی طلب کیوں کرتا ہے جس کا تجھے علم نہیں تو علم نافع تب ہی وہ بنے گا جب اس پر عمل کا سانچہ آئے گا عمل کا ڈانچہ آئے گا روح علم ہے لیکن وہ اپنے کالب اپنے ڈانچے عمل کے ذریعے ہی حرکت برکت کرتا ہے اور اسی طرح حضرت حاتم اسم نے فرمایا کون حضرت حاتم اسم کہتے ہیں میں نے چار باتوں کا علم حاصل کیا علم نافع پر آخر میں کر رہا ہوں کتنی باتوں کا چار باتوں کا علم حاصل کیا ان چار باتوں نے مجھے ہر علم سے بنیاز کر دیا ہر علم سے بولیے بنیاز کر دیا وہ چار باتیں کون سی ہیں پوچھا گیا حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہلی یہ کہ میں نے جان لیا اللہ تعالیٰ کا جو مجھ پر حق ہے وہ میں ہی ادا کر سکتا ہوں میرے سیوہ کوئی اور ادا کر سکتا پس میں نے سستیاں چھوڑ دی غفلتیں چھوڑ دی یہ سوچ کے کہ بعد میں میری طرف سے کوئی قضا پڑھ لے گا میری طرف سے کوئی کفارے ادا کرے گا میری طرف سے کوئی حصال سواب کر دے گا یہ سوچ کے میں گفلت میں نہیں پڑا جب میں نے یہ جان لیا کہ جو اللہ کا حق ہے وہ میں نے ہی ادا کرنا ہے مجھ پر حق ہے میں نے ہی ادا کرنا میں نے سستیاں چھوڑ دی اور دوسروں پر بروسہ کرنا چھوڑ دیا کہ میرے بعد پڑھ پڑھ کے مجھے بخشیں گے بخش دیا تو اچھا ہے نہ بھی بخشا تو میں اپنی تیاری کر کے جا رہا ہوں دوسرا علم فرماتے ہیں جو مجھے اللہ نے دیا وہ یہ کہ میرا جو رزق مقرر ہو چکا ہے کیا میرا رزق جو مقرر ہو چکا ہے وہ میرے حرس کرنے سے بڑے گا نہیں وہ میرے لالچ اور حرس کرنے سے بڑے گا نہیں پس میں نے دولت کی زیادتی اور دولت کی کسرت کی خواہش اور لالچ کرنے سے خود کو پاک کر لیا یہ بیٹے بیت بہت بڑا اصول ہے اگر عالم اللہ پر متوکل ہو جائے بروسہ کر لے خود قرآن کہتا ہے جو اللہ پر بروسہ کر جائے اللہ اس کو کافی ہے بروسہ کیا ہے خدا پر جناب واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے بروسہ اللہ پر کیا ہے وہ کہتے ہیں کوئی کام اللہ کے سپرد کر دینا اور پھر بے فکر ہو جانا جناب واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں اللہ پر بروسہ کیا ہے کوئی کام اللہ کے سپرد کر دینا اور پھر بے فکر ہو جانا اگر تمہیں ساتھ ساتھ فکر بھی لگی ہوئی ہے ہے وہ لطیفہ سچ ہے جھوٹے الگ بات لیکن ہے حقیقت اس کے اندر کہ ایک صاحب تخریر کر رہے تھے نا کہ بسم اللہ آپ پڑھیں تو آپ کے لئے دریا بھی مسخر ہو جائے گا دریا بھی آپ کا کہنا مانے گا بسم اللہ پڑھ کے آپ دریا چاہے عبور کر دیں تو ایک ڈانگری آدمی نے سنا کہنے لگا ہو میں بڑا بے وکوف آدمی ہوں میں ایسے ہی ملا کو پیسے دیتا رہا نا خدا کو ملا کو کشتی کے نا خدا کو ملا کو پیسے دیتا رہا بسم اللہ پڑھتا اور دریا پار کر لیتا چلو آج حضرت نے بڑا اچھا نسخہ بتایا ہے اس پر میں عمل کرتا ہوں وہ ڈانگری آدمی وہ اللہ پر بڑا کامل بروسہ کرنے والا ہا ہے ہا ہے ان دہاتیوں کے اللہ پر بروسے ہم اکل مند لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں سمجھے کہ نہیں جیسے امام غزالی علم کے حرمدان سے گزر کر مرتے ہوئے کہا یا اللہ میں تجھے اس طرح مانتا ہوں جس طرح میرے دہات کی بڑی عورتیں تجھے مانتی ہیں بڑے یقین کے ساتھ تجھے وہ مانتی میں اسی طرح تجھے مانتا ہوں یہ ہے ایمان یہ ہے ہم جیسے لوگ ایمان والے کہاں ہوئے بھائی مصیبت آئی تو ادھر چلے گے بٹک گئے بے سبری پہ اتر آئے نعمت آئی تو گفلت میں مفتلا ہو گئے تو بات میں کر رہا تھا وہ ڈانگری آدمی اب بسم اللہ پڑھتا اور دریہ پار کر جاتا تو وہ جو صاحب نصیحت کرنے والے تھے ایک دن وہ ڈانگری آدمی نے دیکھا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سمان باندے ہوئے دریا کے کنارے کھڑے تھے وہ آ گیا وہ کہنے لگا حضرت ناسے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ناسے نصیحت کرنے والے کو کہتے ہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کہاں بھی کشتی کا انتظار کر رہا ہوں کہاں بھی بڑے اچھے بھلے آدمی ہیں ہمیں نسخے بتاتے ہیں اور خودعمل نہیں کرتے آپ کے نسخے سے ہمیں شفاہ مل گئی آپ ابھی تک بیمار ہی ہیں آپ ابھی تک بیمار ہیں آپ کا نسخہ ہم نے عمل کیا ہم تو شفاہ پا گئے آپ ابھی تک بیمار ہیں آپ کشتی کا انتظار کر رہے ہیں کہاں کون سا نسخہ کہاں آپ نے جمعہ کی تقریر میں نہیں کہا تھا کہ بسم اللہ کو یقین سے پڑھو تو دریابی مسخر ہو جاتا ہے دریابی کہنا مانتا ہے میں تو بسم اللہ پڑھتا ہوں اور گزر جاتا ہوں اس نے کہا اچھا کہاں بھی میں کر کے دکھاتا ہوں بسم اللہ پڑھی اور دریابی پار کر گیا بسم اللہ پڑھی ادھر آ گیا ہے اس نے کہاں آپ بھی بسم اللہ پڑھی اور دریابی پار کر لیجی آپ کیوں کشتی کا انتظار کر رہے ہیں اس نے کہا اچھا چلو میں اترتا ہوں لیکن آپ میرا ذرا ہاتھ پکڑے رکھیں آپ میرا ہاتھ پکڑے میں ادھر اترتا ہوں دریا کے اندر ہے جی اب جس کا یقین خدا پر اتنا کمزور سا ہو دریا اس کے لئے مسخر ہوتا ہے دریا اس کا کہنا مانتا ہے بولیے تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ پر کاملاً بروسہ کر لیتا ہے پھر اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے پھر وہ تین سو تیرہ بھی ہوں وہی جیتے ہیں فتح انہیں ہوتی ہے آئی بات سمجھ یا نہیں یہ ہے بروسہ تو حضرت حاتم عصم نے فرمایا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا رزق جو اللہ نے لکھ دیا ہے میری لالچ اور میرے حرس کی وجہ سے وہ بڑے گا نہیں پس میں نے خود کو لالچ سے پاک کر لیا اور دولت کے پیچھے مشکتے کرنے اور زلیل ہونے سے خود کو بچا لیا اور آگے کہا تیسری بات کا علم جو میں نے سیکھا وہ یہ تھا کیوں یہاں تک سمجھ آگئی سب کو سمجھ آئی ہے تیسری بات کا تیسری بات جو میں نے جانی وہ یہ تھی کہ موت میرے سر پر سوا رہے موت میرے سر پر میں اس سے جان نہیں چھڑا سکتا میں موت سے جان نہیں چھڑا سکتا لہٰذا جب سے میں نے یہ جان لی ہے میں ہر دم موت کے لیے تیار رہتا ہوں میں ہر دم موت کے لیے تیار رہتا ہوں اللہ اکبر جنگ قادسیہ ہو رہی تھی نا تو دو صحابی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہا بھی میں اگر شہید ہوگے نا تم مجھے دفنا ہوگے انہوں نے کہا میں شہید ہوگے نا تم مجھے دفنا ہوگے کہا اگر ہم دونوں ہی شہید ہوگے تو اور کٹھے دنیا میں بھی کٹھے رہے اور آخرت میں بھی کٹھے رہے اس نے کہا یہ تو بہت مبارک ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت مبارک چیز ہے اب جب دونوں میدان میں اترے نا تو دونوں کہتے ہیں وہ پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے یہ ہے موت کی تیاری جب انسان موت کی تیاری کرتا ہے یقین جانی ہے اس کو خوف محسوس نہیں ہوتا اس کو خوف محسوس نہیں ہوتا جب وہ موت کی واقع تیاری کر رہا ہوتا موت سے ڈرتا کب ہے جب دنیا عباد کرتا ہے اور آخرت برباد کرتا ہے تو کوئی بھی عقل مند عبادی سے بربادی کی طرف کیوں جانا چاہے گا ڈرے گا سو دفعہ ہر عقل مند آدمی تو کہا جب سے مجھے یہ پتا چل گئے میں موت کیلئے تیار رہتا ہوں اور چوتھی چیز میں نے جان لی ہے میرا رب میرے ہر حال سے پوری طرح باخبر ہے پوری طرح باخبر ہے وہ اگر مردوں پہ نظر رکھے تو وہ عورتوں سے غافل نہیں ہوتا عورتوں کو دیکھے تو مردوں سے غافل نہیں ہوتا وہ اگر جنات کو دیکھ رہے تو انسانوں سے غافل وہ اگر میفل کو دیکھ رہے تو تنہائی سے غافل میرا رب مجھ سے پوری طرح باخبر ہے جب سے یہ مجھے پتا چلا ہے تو میں اللہ سے ہمیشہ شرم اور حیاء کرتا ہوں کبھی کوئی برا کام نہیں کرتا تنہائی میں بھی کوئی برا کام میں شرم کرتا ہوں اللہ سے حیاء کرتا ہوں حاضرین یہ ہے علم نافع یہ کیا ہے بولیے تو اس بیٹے کے لئے دعا ہے اللہ پاک علم نافع سے نواز دے اور جب میں نے نصیت ہے کہ اس پر اللہ کاملن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کے اختلافات کو جاننے پڑھیں پرکے ضرور لیکن اس میں پڑھیں نہ پڑھیں لیکن اس میں پڑھیں نہ بلکہ جو ہدایت کا راستہ ہے اللہ کی عبادت اللہ کا تقوی رسول اللہ کی اطاعت زندگی بر ہمیشہ اس پر گفتگو کریں زندگی بر آپ کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ آپ کے لئے ہر طرح کے خیر کے دروازے کھولے گا اللہ اس بیٹے اور اس کے والدین کو عجرِ عظیم عطا فرمائے اور قیامت والے دن اللہ اپنی رحمت سے نور کا تاج اس کے والدین کو پہنا ہے نور کا تاج اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جذبے دے کہ ہم اپنا کم از کم ایک ایک بیٹا خدا کی راہ میں پیش کریں اس کو وقف کریں اس کی حمد بندائیں بچپن سے اس کو شوق دیں اس کو پیار محبت سے اس راستے پر لے کے چلیں اسے بچپن سے حلال کھلائیں بچپن سے نیک سال علماء کی خدمت میں بٹھائیں بچپن سے اس کے اندر یہ شوق بر دیں جیسے جیسے وہ جوان و یہ شوق میں اضافہ کرتے چلے جائیں تاکہ جب وہ خدا کے رستے پر آئے پورے شوق یقین کے ساتھ اس راہ پر چلے اور دنیا کی کوئی چمک دھمک اسے اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وما علینا